خوئی عمران خان سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ملاقات کا ٹیم رہا ہے کہ ہفتے کے اندر اندر ڈیٹ لائن ہے بھئی اگر یہ ہفتے کے اندر اندر عمران خان نے ٹیم نہیں دیا یہ روڑے موڑے ہم بند کر دیں اب ہی ہم موجود ہیں تراملی چوک میں کامیرہ میں رگر میرے دکھائیں دو پر یہ تراملی چوک کے ایریا بنی گالہ تھے جو کہ عمران خان کا بنی گالہ ہے اس لیے دو کلومیٹر دور ہے اور اس طرف جو رہنا بنی گالہ ہے curoona کے بارے میں اور موجودو حکومت کے بارے میں پوچھ سکے کہ curoona کیا ایکزسٹ کرتا ہے یا یہ واقعی ایک ڈرام ہے ہمیں تو پتہ ہے کیا ایکزسٹ کرتا ہے بھئی مجھے پتہ ہے میں مارک ہوا کیاتا لیکن خیر ہمیں پتہ ہے کیا ایکزسٹ کرتا ہے لیکن لوگوں سے پوچھیں گے کیا یہ curoona ایکزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا اور کیا حکومت جو اس curoona سے نمٹنے کے لئے کر رہی ہے کیا وہ صحیح کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اور بھی ہمارے ذہن میں جو سوال آتا ہے کہ ہم پوچھ ڈالیں گے اپنا چینل تو ملتے ہیں آپ سے لوگوں کے سامنے کٹا السلام علیکم والیکم سلام آپ کا نام نرودین نام ہے میرا نام محمد حنیف اللہ محمد جنید محمد جنید اچھا ہم ہی پوچھ رہے ہیں کہ حکومت نے کرونا بغیرہ بنایا ہے اور کوئی دنیا میں کرونا چل رہا ہے مطابق کیا ہے کہ کرونا اگزیسٹ کرتا ہے اسے لوگوں نے ڈراما بنایا ہے یار یہ ہم لوگ کوئی پاتا نہیں چلتا ہے یہ حکومت لوگوں کا پاتا ہوگا جو پوجی ہے یہ پولس ہے آپ لوگوں جو اس ترکاری گرمنٹ کا جو نو کری کرتے نا ان کا پاتا ہوگا ہم لوگوں کو سارا مزدوری کرنا ہے رہے تھے ٹھیک ہے نا یہ تو ربطہ لگی ذات پاک بہتر جانتی ہے ہم انسان ادھر نہ ہی ہمارے پاس کوئی مریض آیا ہے اور نہ ہی جتنے مزدور ہیں نہ ہی ان میں کوئی بیمار ہوا ہے دیکھیں اگر کرونا ہے تو بھائی کرونا کے لیے جو اقتماد کر رہی ہے ویسا تو نہیں لگ رہا کہ اس ملک میں کرونا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے قریب مریض ہو گئے ہیں اور کوئی تین ہزار کے قریب مر چکے ہیں اور جو ڈاکٹرز بیمار ہیں تو اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اب مزاق کر رہے ہیں پہلے موت نہیں آتی تھی پہلے یہ جو کرونا آیا ہے اس سے پہلے انسان نہیں مرتے تھے لیکن جس طرح یہ ہم سن رہے ہیں میرے تو گاؤں کا کیس ہے ایک وہ تو تقریبا ایٹی سے پلاس تھی ایک بزرگی تھی خاتون ٹھیک ہے وہ فوت ہوئی ہیں تو تقریبا صبح انہیں کہا گیا کہ وہ کرونا ہے اور شام کو کہا گیا کہ نہیں ہے جی ان کو آئی سی وارڈ میں شفٹ کرو اور بعد میں جناب اعلیٰ اگلے دن صبح جو ہے نا ان کو ایک انجیکشن لگایا دو گھنٹے کے بعد وہ خود اس کو کرونا کا نام دے دیا گیا کہ کرونا کی بدے سے آپ کی لائف پہ کیا اثر پڑا ہے یہ آلات ہو گیا تو یہاں بھی ہمارا مزدوری ہمارا بہت خراب ہو گیا تھا یہ پہلا مزدوری لگ جاتا تھا اب یہ مزدوری بھی لگتا بھی نہیں کیا پڑا ہے بس ہم گھرک ہو گئے ہیں غریب طب کا تو تباہ ہو گیا ہے بھائی ہماری زندگی میں یہ اثرات ہوئے ہیں کہ اتنائی کام ہیں یہ الٹا ہمیں پولیس بھی تنکرتی ہے یہ آ کے بھگا دیتے ہیں یہاں نہیں بیٹھو کدھر جائیں نہ کھانے کو کچھ ہوگا ابھی میری سات افراد ہیں کھانے والے ایک میں ویدوں کرنے والا بتائیں کتنے دن اتنا آوارا بیٹھیں گے کتنے دن اتنا آوارا بیٹھ کے کھائیں گے یہ حکومت میں پتا چل جائے ٹھیک ہے یا جو خلص آجات ہے بولے کرونا ہوئے یا در سے مزدور سارا بھگاتا رہتا ہے یہ طرف چھوڑتے بھی نہیں ہے چاہو ہمیں ٹھیک ہے ہم نے کوئی مزدوری کے بھی لگتا بھی نہیں ہے اس سارے جو بھی حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس سارے حالات کی مطابق اگر آپ کو حکومت کو بیغام دینا چاہتے ہوں کہ کیا کرے اس حالات کو بہتر کرنے کے لئے یا یہاں جو لاکڑوں تھا پھر تو مزدور لوگوں کے بھی کوئی بند بس کرنا چاہیے نا بھائے حکومت سے کی پولیس کو توڑا سا کانٹرول کرے یہ پولیس والوں کا گزارہ نہیں ہوتا ہے تنخواہ سے آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا الحمدللہ نواز شریف آخری مطالبہ ہے کہ عمران خان ہمارے ساتھ ملاقات کرے بس جس ٹیم بھی ٹیم رکھتا ہے جس ٹیم مرضی ہے ٹیم رکھ لے ہم آ جائیں گے یہ بات ہے عمران خان سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ملاقات کا ٹیم رکھ کہ آپ تیکے اندر اندر ڈیٹ لائنے بھائی اگر یہ آپ تیکے اندر اندر عمران خان نے ٹیم نہیں دیا یہ روڑے موڑے ہم بند کر دیں گے عمران خان نے ملاقات نہیں کیا ہم سب سے پہلے ہی پلین اے پہ جائیں گے یہ روڑ بند کریں گے بھی استعمال کریں گے پھر جب سی ہوگا نا پھر اس کو پتے سی کا پھر ملک کے علاق کرونا سے بھی اور خراب ہو جائیں گے